خوش آمدید ناظرین آج ہم جانیں گے گولڈن ریشو آف اردھ کے بارے میں گولڈن ریشو آف اردھ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ گولڈن ریشو کیا ہوتا ہے تو ایک سائنٹیسٹ جن کا نام مائیکل تھا انہوں نے یہ ہے بتایا کہ اگر کسی دو ڈیزرز کا میتمیٹک کیلکولیشن پر ریشو 1.68 کے اپروکس آئے تو اس کو گولڈن ریشو کہتے ہیں اس کے بعد بہت سے ریسرچز ہوئیں اور بہت سے چیزوں کے گولڈن ریشو سامنے آئی جیسے کہ یومن فیس کا گولڈن ریشو اور بہت سے فولوں کا گولڈن ریشو اور بہت سے چیزیں لیکن جب اردھ کا گولڈن ریشو نکالا گیا تو جہاں اردھ کا گولڈن ریشو پوائنٹ کر رہا وہ جگہ سعودی عربیہ کے مکہ میں تھی یعنی جب مکہ شہر کو اس کے ساؤت اور نوت پولس کی دوریوں پر ڈیوائٹ کر رہا گیا تو اس کا ریشو 1.68 اپروکس آیا بات یہیں تقسیمیت نہیں رہی بلکہ جب مکہ شہر کا گولڈن ریشو نکالا گیا تو وہ جگہ کعبہ شریف تھی اس سے بھی کہیں زیادہ جب کعبہ شریف کی بلندی کی اور اس کی چوڑائی کی گولڈن ریشو نکالا گیا تو وہے بھی 1.68 تھا جو کہ واقعی حیران کر دینے والا تھا اور جب لوگوں نے قرآن کونسٹینٹ کو اور قرآن کے کل چپٹرز یعنی 1.14 چپٹرز کو ریشو کیا تو پھر اس کا بھی آنسور آپ کا 1.68 کے اپروکس تھا جو کہ واقعی میں یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کی قدرت ہر جگہ ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو قرآن کونسٹینٹ کے بارے میں جاننا ہے تو کمنٹ بھی شکسن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی